اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیز طلبہ آج ہم اپنی جیومیٹرک کے سلسلے میں جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے یعنی جیومیٹرک کے بنیادی تصورات بیسک آئیڈیاز آف جیومیٹری اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا گوشتہ درس میں پوائنٹس کس کو کہتے ہیں جہاں سے کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے مثلا ہم اس کو پوائنٹ مان لیا یا جہاں پہ کسی چیز کو رک دیا جاتا ہے اس کو ہم نے ایک پوائنٹ مان لیا تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہم نے لائن سیگمنٹ کو بھی سمجھا تھا کہ لائن سیگمنٹ کیا ہوتا یعنی جہاں پہ ایک چیز جا کر کے رک جاتی ہے اس کو ہم لائن سیگمنٹ کہتے ہیں یعنی اس کی اپتدہ اور انتہا دونوں متیین ہوتی ہے ایسے ہی ہم نے لائن پڑھا تھا کہ لائن کیا ہوتا ہے لائن ایک جو سیدھی لکیر ہو اسے ہم لائن کہتے ہیں یہ لائن آگے بھی بڑھ سکتی ہے پیچھے بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ اس کا پوائنٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے ہم نے رے پڑھا تھا یعنی شوائع آپ ایک ٹارچ کو جلائیں تو اسے کئی طرح کی شوائعیں نکلتی ہیں ایک تھوڑا سا دہینے طرف ایک بیچ میں ایک لیفٹ میں اس طرح سے کئی شوائعیں نکلتی ہیں سورج ہے سورج سے شوائعیں ادھر ادھر فائلتی ہیں تو ہم نے سورج کو پوائنٹ مان لیا اور اس سے جتنی بھی شوائعیں نکلی جس سے جتنی بھی اس سے ریز نکلے اس کو ہم نے رے مان لیا ایسے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انٹرسیکٹنگ لائن کیا ہوتا ہے ایک لائن جو دوسری لائن کو کاٹتی ہے تو اسے انٹرسیکٹ لائن بولا جاتا ہے یعنی تقاطر جہاں پہ ایک لائن دوسری لائن کو کاٹ دیتی ہے اسے انٹرسیکٹ لائن بولا جاتا ہے اور جس جگہ پہ کاٹتی ہے اس کو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے ایسے ہی ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ پیرالل لائن کیا ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کے برابر میں چلتی ہوئی لائن ان کی دوری میں ڈیفرنس نہیں ہوتا یعنی دونوں ساتھ میں ایک لائنیں دونوں ساتھ میں چلیں گی جیسے آپ دیکھیں چار پائی ہوتی ہے یا تخت ہوتا ہے اب چار پائی کے جو دونوں طرف کا جو آخری آخری حصہ ہوتا ہے سیدھا ہو ایسے ہی چار پائی میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سیرانہ ایک گڑواری سیرانہ اور گڑواری کی دونوں کی جو لائنیں ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ زیادہ کم ایک ٹیبل ہے ٹیبل کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے چار لائنیں ہیں لنبائی کی اگر دونوں طرف کی دیکھیں گے دونوں طرف کی لنبائی جو ہے چونڈائی کے حصاب سے برابر ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے کرو کے بارے میں یعنی منحنا آج ہم پڑھیں گے کرو کرو سے کیا ہوتا ہے یعنی منحنایات اب آپ دیکھیں کہ کرو کا مطلب ہوتا ہے تیڑھی میڑھی چیزیں یعنی جو سیدھی نہ ہو لیکن ریاضیات میں کرو کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو چاہے سیدھی ہو یعنی تیڑھی میڑھی ہو کسی بھی شکل کی کوئی چیز اگر ہے ہمارے پاس تو اسے ہم کرو بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ لائن بنایا ایسے یہ ایک کرو ہو گیا ایسے ہی ہم نے اگر کوئی ایسے لائن بنایا یہ بھی کرو ہو گیا اور ہم نے ایسے لائن بنایا یہ بھی کرو ہو گیا یا ہم نے ایسے لائن بنائی ایسے ایسے یہ بھی کرو ہو گیا یا کوئی لائن ایسے بنائی ایسے یہ بھی کرو ہو گیا یا ایسے ایسے ہم نے لائن بنا کر کہ اس کو جوڑ دیا یہ بھی کرو ہو گیا تو کسی بھی طرح کا کوئی لائن آپ دیکھیں ہمارے پاس چاند ہے چاند بھی ایک کرو ہے سورج ہے یہ بھی ایک کرو ہے تو یہ ساری لکیریں جو ہم نے بنائی ہیں یہ کرو کہلاتی ہیں اسے منحنا کہا جاتا ہے اگر کرو کی لائن ایک دوسری کو کراس کرتی ہے اور اگر نہیں کراس کرتی ہے دو پوائنٹس اس میں ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا بنایا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو بنا ہوا یہ لائن یہ کہیں ایک دوسری کو کٹ نہیں رہی ہے یہ لائن دیکھیں یہاں پر بھی کوئی ایک دوسری کو کراس نہیں کر رہا یہاں پر بھی ایسے یہاں پر بھی لیکن یہاں پر دیکھیں گے جو دمرو کے شکل کا بنا ہوا یہاں پہ ایک لائن دوسری لائن کو کراس کر رہا ہے تو جو لائن کراس نہیں کرتا ایک دوسری کو اسے ہم سیمپل کرو کہتے ہیں لیکن اگر اسے وہ کراس کر رہا ہے تو اسے ہم سیمپل کرو نہیں کہیں گے اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں یہ لائن دیکھیں یہاں پہ کھلی ہوئی ہے اور یہ لائن یہاں پہ بند ہے ہم نے کوئی ایسے بنایا اس کو بند کر دیا ایک ایسے بنایا کرو اس کو کھلا رکھا تو یہ اوپین کرو کہلاتا ہے اور یہ کلوز کرو کہلاتا ہے آپ اس کے شکل سے ہی اسے پہچان سکتے ہیں جو کھلا ہوا ہے اسے ہم کہیں گے اوپین کرو اور جو بند ہے اسے ہم کہیں گے کلوز کرو تو یہ تینوں کانسپٹ بھی ہم سمجھ کے کہ کرو کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں سمپل کرو جو ایک دوسرے کو کراس نہ کر رہا ہو اور ایک ہوتا ہے اوپین کرو جو بند نہ ہو کھلا ہوا ہو اور تیسرا ہوتا ہے کلوز کرو جو بند ہو کہیں سے کھلا ہوا نہ ہو ایک باکس ایسے ہو یہ بند ہے یہ کلوز کرو ہے لیکن ایک ایسے باکس ہی ایسے ہے لیکن ایک طرف کھلا ہوا ہے تو اسے ہم کہیں گے اوپین کرو کوئی ضروری نہیں کہ یہ لائن سیدھی ہو یا ٹیڑھی ہو کسی بھی شکل کی اگر ہے اور اس شکل کا باکس ہے یا کوئی صندوق ہے یا کوئی فودوال کے شکل کا کوئی شیپ ہے گھڑی کے شکل کا کوئی شیپ ہے فین کے شکل کا کوئی شیپ ہے ٹیبل کے شکل کا کوئی شیپ ہے کوئی بھی چیز اس طرح کی اگر ہے آپ کے پاس تو اسے ہم کرو کہتے ہیں اور ان کی کئی شکلیں ہو سکتے ہیں سیمپل کرو, اوپن کرو اور کلوز کرو اب جیسے کی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جو کرو ہے یہ کئی شکل کے ہیں اور ان کی کئی جگہیں ہیں مان لیجئے ہم نے اس کو ایک کرو بنایا میں نے مان لیا اس کو کہ یہ کرکٹ کا فیلڈ ہے یہاں پہ بھی یہ پیچھ ہے اور کھلاری کھل رہے ہیں تو اندر جتنے سارے کھلاری ہوتے ہیں وہ سب اندر ہوتے ہیں چاہے کھلنے والے ہوں یا کھلانے والے ہوں فیلڈنگ کرنے والے یا بیٹنگ کرنے والے کتنے بھی کوئی بھی ہو وہ اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اس فیلڈ کے کنارے جہاں سے فیلڈ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم سیما ریکھا کہتے ہیں باؤنڈری لائن ٹھیک ہے اور اس کے باہر یہ سب درشک ہوتے ہیں مشاہدین ہوتے ہیں کرکٹ کے شائقین ہوتے ہیں جو وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے کرکٹ کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے پاویلین سنا ہوگا اور بہت ساری چیزیں اسی سائیڈ میں رہتی ہیں تو ایسے ہی کوئی بھی شکل کوئی بھی کرو ہو اس کی بھی تین پارٹ ہوں گے ایک اندر کا ہوگا ایک باہر کا اور ایک باؤنڈری لائن یہاں پر بھی دیکھیں ایک اندر ہے ایک باہر اور ایک باؤنڈری ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی یہ باہر ہے یہ باؤنڈری ہے اور یہ اندر ہے اس کو بھی دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ باہر ہے یہ بیچ میں اندر ہے اور یہ باؤنڈری لائن ہے تو ایسے ہی کرو کی تین کنڈیشن ہوتی ہیں تین پارٹ ہوتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی کرو کے ایک باہری حصہ ایک اندرونی حصہ اور ایک لائن سیما ریکھا جسے ہم کہیں گے جو تفریق کرتا ہے کم باہر ہے اور کم اندر ہے یعنی باؤنڈری تو یہاں پہ دیکھیں اس حصے کو اس باہری حصے کو اس پورے حصے کو ہم کیا کہیں گے انٹیریئر ایکسٹیریئر پارٹ اور یہ کیا کہلائے گا انٹیریئر پارٹ یعنی داخلی اور یہ لائن کیا کہلائے گی باؤنڈری یا اندہ کرو تو ہمارے پاس تین پارٹس ہوئے کسی بھی کرو کے ایک اندرونی اور ایک خارجی اور ایک باؤنڈری تو یہاں پر بھی ہمیں ہم نے اس کو اگزامپل سے بھی سمجھا جیسے کرکٹ ہے کرکٹ کے اندر گراؤنڈ کے اندر کا حصہ جو ہے وہ انٹیریئر پارٹ یعنی اندرونی حصہ کہلائے گا ایسے ہی باؤنڈری کے باہر جو ہے وہ ایک سٹیئر پارٹ یا خارجی حصہ کہلائے گا اور جو باؤنڈری خود ہے وہ تو باؤنڈری ہی کہلائے گی یا اندہ کرو آفدہ کرو کہلائے گی تو ہم نے اس کو بھی سمجھ لیا اب ہم آتے ہیں ایک اور پوائنٹ پر اسے کہتے ہیں پولیگنز اب پولیگنز کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے کئی سارے ازلا ہوں جس کے کئی سارے ایک طرح سے سمجھیں اس کو کہ اس کے کئی سارے آرمز ہوں یا بازو ہوں تو جس کے ایک سے زائد ازلا ہوں اسے ہم پولیگنز کہتے ہیں اب جیسے اب یہ باکس ہم نے بنایا ایک زلہ اس کا یہ ہو گیا ایک یہ ایک یہ اس کے چار زلے ہوئیے بس اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کی اس کے جو ازلا ہوتے ہیں وہ پلین لائن سے یعنی سیدھی لکیر سے جڑے ہوتے ہیں اب جیسے یہاں پہ دیکھا یہ سب سیدھی ہیں ایسے ہی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ایسا 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 بھی ہو سکتا ہے کسی بھی شکل کا یہ بھی پولیگن ہے ایسے ہی ایک شکل ایسے اور ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے کسی بھی شکل کی اس طرح سیدھی لکیروں سے بنی ہوئی جو شکل ہوتی ہے اسے ہم پولیگن کہتے ہیں تو کوئی بھی کوئی بھی شیپ جو سیدھی لکیروں سے بنی ہو اور وہ بند شکل کی ہو جیسے یہاں پہ دیکھا یہ بھی بند یہ بھی بند بھی بند یہ بھی بند اس طرح کی بند شکل کی ہو اور سیدھی لکیروں سے بنی ہوئی ہو تو اسے ہم کثیر زلعی یا پولیگن کہتے ہیں تو اب اسی پر ہم اپنی درس کو ختم کرتے ہیں اب اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی سے مطالق چند اور چیزوں کو تو ہم نے تو ہم نے ابھی تک پڑھا کی کرو کیا ہوتا ہے اور پولیگن کیا ہوتا ہے کرو کو ہم نے بتایا کی کوئی بھی لکیروں سے بنی ہوئی جو شکل ہوتی ہے اسے ہم منحنا یا کرو کہتے ہیں اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں انسائیڈر آؤٹسائیڈر اور ایک باؤنڈری ایسے ہی ہم نے کرو کے بارے میں پڑھا کی سیمپل کرو ہوتا ہے جو جہاں پہ ایک لکیر دوسری لکیر کو نہ کاٹ رہی ہو ایسے ہی اوپین کرو ہوتا ہے جو کھولا ہوا شکل کا ہو اور تیسرا کلوزڈ کرو ہوتا ہے جس کی شکل بند ہو پھر ہم نے پڑھا پولیگن کیا ہوتا ہے پولیگن یعنی کثیر زلعی جس کے ایک سے زیادہ سائیڈز ہوں جس کے سائیڈز کئی ایک ہوں لیکن وہ سب کے سب جو سائیڈز ہوں وہ خطے مستقیم سے یعنی سیدھی لکیر سے بنے ہوئے ہوں جیسا کی یہاں پہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اسے ہم کثیر زلعی یا پولیگن کہتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ سائیڈز ایک سے زیادہ زلعی ہوتے ہیں اسے ہم پولیگن کہتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہی بنیادی باتیں تھیں اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے انگلز کیا ہوتا ہے زاویہ انگلز کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس سے متعلق چیزوں کو بھی انشاءاللہ اگلے کلاس میں ڈسکس کریں گے